پانچ وقت مسجد میں جاؤ پھر اگر کہیں جاؤ گے بھی تو خیر پڑ جائے گی یہ میں اکثر کہتا ہوں میں نے کیا کہنا ہے بس کتابوں میں بھی یہی لکھ رہا ہے کہ جب ہم جاتے ہیں نا داتا صاحب بغیر نماز پڑے ہوئے تو یہ تو کیونکہ برزخی معاملات ہیں تو پکی بات ہے داتا صاحب مدار مبارک میں کہتے ہوں گے اگر تو پانچ وقت مسجد نہیں جا سکتا تو میرے پاس کہہ لینے آگئے یہ ہم خود ہی خوش ہو کے آتے ہیں کہ داتا صاحب گئے تھا لیکن کبھی کشف موجود پڑھ کے داتا صاحب کو بھی پوچھو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ جب ہم جاتے ہیں نا بابا صاحب نماز پڑے بغیر کوئی آپ خوش نہ ہوا کریں یہ بس وہی ہے آپ خوش ہوئے مکانے کھائے شکر خرید لی اور وہ کوئی فیس بک یوٹیوب پر پکس وغیرہ آپ نے اپلوڈ کر دی کچھ لائک بھی مل گئے لوگوں نے کومنٹس بھی کر دیئے ماشاءاللہ جی پاک پتن شریف لیکن بابا صاحب فرما رہے ہوتے ہیں جی تو مسجد نہیں جانا تو ساڑے گلگی لیڑا ہوئی ہے یہ اگر بیٹا مسجد نہیں تو پھر کہیں بھی نہیں اگر مسجد نہیں تو پھر بلکہ میں بس سے نبی شریف کے لیے اب دیکھیں ان کو پتا تھا کہ حاضری کیا ہوتی ہے تو گولڑے کے تاجدار ہے پھر وہ کیا عرض کرتے ہیں شرمی سیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا شرمی سیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں اگر مسجد نہیں تو پھر کہیں بھی نہیں ہے تو اوہ اذر کرتا ہے حضرت بڑی پریشانی ہے رس کے حوالے سے حضرت جی اور یہ بھی حضرت جی میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ پریشانی کیوں ہوئے یہ ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں ہم نے اسے سنائے کہ کموں پیش زمین پہ ہوا میں پانی میں پانی کے نیچے زمین کے نیچے اٹھارہ ہزار اللہ کی مخلوق بس رہی ہے اور حضرت وہ جو اٹھارہ ہزار ہے انہوں میں صرف واحد ہم ہے جن کے بینک میں پیسے ہیں جن کے پاس ایٹی ایم کارڈ آئے جن کے گھر میں فریج ہے جنہوں نے اپنے گھر میں ہمیں ڈالیں بھی رکھی ہیں جمع کرکے مرچیں بھی رکھی ہیں، نمک بھی رکھا ہے دے گی مرچ بھی ہے مسالے بھی ہیں، ٹمٹر بھی ہیں، لیسن بھی ہے، آلو بھی ہیں یہ صرف ہم ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جمع کرتی ہیں چونٹیاں جمع کرتی ہیں اور بھی لیکن جس انداز سے ہم جمع کرتے ہیں اور لیکن دوکھی ہے پریشان پھر بھی ہم ہی ہیں باقی کوئی پرشاہ نہیں ہے میں نے چالیس سال میری بھی ہونے لگی ہے میں نے کبھی ان چالیس سالوں میں نہیں پڑھا نہ سنا نہ دیکھا کہ جیو توتے ہیں نہیں حضرتو فیصلہ باتر نہ دیتا ہے پوری نہیں پہنڈے میں نے نہیں حضرت نہ پڑھا نہ سنا کہ کبھی حضرت جو ہے نہ وہ چڑیاں جو ہیں حضرتوں آئیں اور انہوں نے گھنٹہ گھر در نہ دیا کہ پوری نہیں پہنڈی ہے حضرت جی جب بھی سڑکوں پہ آئے ہیں ہم آئے ہیں میرے خیال سے پاکستان کی شاید ہی کوئی کٹیگری بچ گئی ہو تو سڑک پہ نہیں ہیں ڈاکٹر آئے ہیں وکیل آئے ہیں ٹیچر آئے ہیں نرس ہی آئی ہیں مولوی نہیں ہے آ نہیں مولوی نہیں ہے چلو انہیں کل توقع دی دولت ہے نا یہ باقی سب سے کم سہدری پاکستان میں مولویوں کی ہے پھر بھی حضرت جی لگے ہوئی ہیں تو وہ سارے آئے سڑکوں پہ در لیکن کبھی ان میں سے کوئی بھی آیا پھر ہم کیوں پریشان ہیں اس لیے پریشان ہیں کہ ہمارا توقع کا مزور ہے کوکمیہ محمد باک صاحب نے کھا تھا جیڑے لوگ توقع والے جیڑے لوگ توقع والے بینہ مشکت پل دے سڑت توقع لیں گا مجھے میری میں لے گئی ہے جب ہم بچے تھے کوکو ٹینشن ہوتی تھی کو کپڑوں کی ٹینشن کو جوتوں کی ٹینشن کوئی ٹینشن نہیں اہم ہی بڑے ہو گئی ہسی اہم کی توقع تھا نا اپنے باپ پہ یقین تھا میرا بکر لے گا لیکن جب سے ہم بڑے ہوئے ہیں ہم نے کہنا شروع کیا میں کر لیں گا انہوں نے کہا چالے پھر کر انہوں نے سی کرنے ہیں دے ہونڈے آئے اسی پہ توقع میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دکان نہ کھول لیں آپ فیکٹری نہ جائیں آپ کاروبار نہ کریں نہیں کرنے ہمیں حکم ہے نہ کرنے یہ عالمی اسباب ہے کوئی نہ کوئی سبب بھی لیکن یہ ہے کہ دکان پہ جانا ہے لیکن وہاں بیٹھ کے نا اللہ پاکی حمدو سنہ کر کے دروشی پڑھ کے یہی عرض کرنا یا اللہ میں آکے کھول لیں چھوٹنے بولاں گا کٹنے دولاں گا بیچنوا سے قسم نہیں کھاوانگا دو نمبر شہر نہیں بیچنگا باقی کرنا دوں ہی ہے روی کھا ہوں دا کر نہیں ہوں دا یہ جو ہم کہتے ہیں نا مہ کر لانگا کر پھر جب اللہ پہ توقع کرے گا یہ نہیں ہے کہ گھر بیٹھے رہنے جانا چلیں اللہ آپ کو اسلام ایدرہ جی سارے عمل ہوا آگئے نہیں ٹھیک ہے تو اوہ ایڈ آخری بندہ کھم بے کر کھل ہوتا ہے نا اے سارے عمل ہوا آگئے ٹھیک ہے اللہ آپ کو اب نہیں آنا جی کسی نے پہ تو لیکن یہ ہے کہ جانا ہے لیکن کہنا ہے یا اللہ میں پھا گئے ہوں میں جھوٹ نہیں بولوں گا افراد نہیں کروں گا ہڈ رامی نہیں کروں گا اپنے مالک کی خیر خائی کروں گا کام پورا کروں گا باکی یہ اللہ کرنا تو ہی دیکھویں بیٹا ہوتا ہے کہ نہیں جب سے ہم نے کہا نا میں کر لیں گا یہ میں مروا گئے اس میں نے جیڑے لوگ توقھل والے جیڑے لوگ توقھل والے دنا مشکت بھولے توقھل نہیں رہا چڑیا کا توقھل ہے توتے کا توقھل ہے چونٹی کا توقھل ہے شیر کا توقھل ہے حرن کا توقھل ہے بکری کا توقھل ہے میرا کمزور ہو گیا میرا وہ آپ نے فرمایا کہ سو بار استقبار کرنی ہے کرنی ہے آپ نے کہا ٹھیک ہے تو وہ ظاہرہ جی وہ گیا تھا بڑی جگہ وہ گیا تھا ہر ایک نے اس کو کچھ نہ کچھ بتایا تھا اس نے پڑھا بھی ہو گیا تھا تو ارز کرتا ہے حضرت میں کئی ہزار بار پڑھ لیا تکک نہیں ہویا تزار بار نہ کی ہو جڑا سو بار نہ کی ہو جڑا آپ نے فرمایا بھی لیا تو صرف پڑھے یا یہ میں تنہوں کرنا لوگا کرنے ہوا دیں پڑھنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے ہم پڑھتے ہیں ہم کرتے ہیں ہم بس پڑھتے ہیں ہم کرتے ہیں ہمارا پڑھا صرف ادھر تک رہ جاتا ہے یہاں تک نہیں جاتا اور بات حضرت اس دن بننی ہے جس دن میرا پڑھا یہاں تک آنا شروع ہو گئے پھر بات بنیں گے یہ تو اکبال نے خرد نے کہہ بھی دیا لا لا تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمہ نہیں تو کچھ بھی اور میں حضرت کا کرتا ہوں جس دن ہم اس لیول پہ آ گئے کہ میرا اور آپ کا پڑھا ہوا درود ہمارے دل تک آنا شروع ہو گیا تو پھر دو کاموں میں سے ایک کاموں کا پہلا کہ دل مدینہ پاک اور دوسرا یہ دلی مدینہ پاک ہے لیکن یہ ہے کہ دل تک آئے ہم آنے نہیں دیتے ہیں ہم پڑھتے کیسے ہیں یہ اب ہم پڑھ رہے ہیں اسلام علیہ السلام علیہ السلام یہ تو کی کرنے ہیں یہ کوئی عذاب تو نہیں ہے یہ پڑھنے کے دل کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ذکر میں غفلت ذکر سے غفلت سے بتر ہے نہیں توجہ سے پڑھ بھی تو دیکھ تو کر کیا رہا ہے جس دن دل تک آنا شروع ہو گیا یہاں دل مدینہ پاک تو یہاں دل ہی مدینہ پاک دونوں میں سے ایک کام ہیں اور پہلا آدم چشتی لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مسروف توا کہتے ہیں جس میں در ہے لیکن دل مدینہ پاک یا ریاض الجنہ شریف میں ہوگا یا قدمین شریف این میں ہوگا یا صوفہ شریف پہ ہوگا یا باب جبریل پہ ہوگا یا باب سلام پہ ہوگا یا سنہری جالیوں کے سامنے صدرود و سلام مرض کر رہا ہوگا اور یہ حضرت کوئی نہ سمجھے کہ ہمارے بڑوں نے یہ لطیفے لکھنے یہ ہے لیکن میند کرنی پڑتی ہے اس کے لئے یہ ہوتا ہے حضرت کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مسروف توا دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا یہاں دل مدینہ پاک تھے یہاں دل ہی مدینہ پاک اور دل مدینہ پاک محتیام دیار خانہ امیر رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ میرا دل انہیں پہ نشان ہے میرے قلب میں ہے وہ جنوہ گر میرے قلب میں ہے وہ جنوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے وہ جلک دکھا کے چلے گئے میرے دل کا چین بھی لے گئے لیکن میند بٹھا اس کے لیے میند کرنی پڑتی ہے پھر دیکھو ہاں ہوتا کہ اس لیے بچہ حال سنت کا معمول ہے دو بار پڑھنے کا لیکن ارکم از کم دو بار تو سونا کر کے پڑھا کرو دو بار تو سونا کر کے پڑھا کرو ہمارے بزرگوں نے تو بڑا بڑا پڑھایا